اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھک ٹھاک یہ صدو کی ونٹ ہے نہیں ہے اس کا ریمونٹ کیٹ لگانی ہے اور اس کی ویرز بھی میں آپ کو سمجھا دوں سیڈیا یونٹ کی بھی اور ریمونٹ کیٹ کی بھی سمجھاتا ہوں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں شروعات کر رہا ہوں یہ دیکھا یہ نئی ریمونٹ کیٹ میں لگانا ہے یہ پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے کیا کیا اپشن ہیں ریمونٹ کیٹ کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا سب سے پہلے یہ نئے اپشن ہے یہ جن کے بیٹی کی ویر کاٹ دیں چاہ میں الارم بند نہیں ہوگا یہ اس لیے ہے یعنی کے علیدہ بیٹی جو نہیں لگی ہوئی ہے نا یہ الارم بند نہیں ہوگا یعنی کے کوئی شور کاٹ رہا ہے یا کوئی یعنی کے بھائی یعنی کے کر رہے ہیں کوچھیں تو یہ الارم بیٹا رہے گا اچھا ان میں سے میں ویرز آپ کو سمجھا دوں یہ دو اشارے کی لگ گئی ٹھیک ہے یہ صدو کی کو لگانا ہو نا یہ پینک کلر کی یہ پھال تو ہے یعنی کے یہ دوسرے موٹ سیکلوں کو لگائیں گے نا جس کا سیڈیا یونٹ ہوگا اس میں یہ یعن کر رہے ہیں جو ہے نا پینک کلر کیilight اب لگا رہے ہیں سوزوکی وارنٹrained کو ڈی سی یونٹ کو یعنی کے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پلم کلر کی فالت ہو گئی اب یہ بلو کلر کی جو ہے نا یہ پیجئا سل ف کی ہے یہ پیجئے یعنی کے اللہ ہیں поэтому مانٹ سے یہ سل ف کی ہے یہ یہ پیجئے costs کلر کی قزر تل veloczięki کی یعنی کہ سزوکی کی سوچ کی واپسی اورنگ کلر کی ہوتی ہے اور اور موٹسیکل سی ڈی چینہ وانٹو پھائب اس کی بلیک کلر کی ہوتی ہے اس کو لگانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سی لیوال کلر کی دیکھ رہے ہیں نا یہ خاص طور پر پلسر کوئل کی جو ہے نا پوزیٹیو وہ اس کو لگے گی یعنی کہ یہ آرس کریں گے اچھا یہ بیٹی کو ڈریکٹ ریڈ والی ریڈ والی بیٹی کو ڈریکٹ اور یہ بلیک آرس یہ میں لگا دیکھا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور سی ڈی یونیٹ کی ویر بھی آپ کو سمجھا دیں یہ دیکھیں دوستو یہ ریمانٹ کی ویر میں نے لگا دی ہے اب سی ڈی یونیٹ کی بھی سمجھاتا ہوں اور چلا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی جو کیسے یعنی کہ یہ لگانی ہے اس کی ٹھیک ہے اب یہ سی ڈی یونیٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہاں اس سیٹ پہ جو ہے یہ آرس ہو گئی ٹھیک ہے یہ پلسر کوئل کی ہو ہو گئی پلسر کوئل اور یعنی کہ اس کا آرکھ اب یہ یہ ریمانٹ کیٹ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ پلسر کوئل کے ساتھ بیلیو کے ساتھ میں نے لگائی ہے یہ دیکھا بند کرنے کے لیے یعنی کہ آف کرنے کے لیے گاڑی کو اب یہ وائٹ کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ وائٹ کلر کی یہ پلگ کوئل انگنیشن کوئل کو لگے گی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا ہے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا دکھا دی ، یہ ہے آپ Perfect ہے اس بٹن سے آئی گے یہ بٹن آب ہوگا تو اس سیڈیا یونٹ میں کرانٹ نہیں آئے گا یہ بٹن کا یا ان کے کرانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹن کا کرانٹ کیسے آتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس بٹن کا جو ہے نا یہاں والٹے رنگ کی جو تاoplanت ہے نا وہ اس بٹن میں لگتی ہے اور اس سے آوٹ پورٹ جو ہے نا یہ سیڈیا یونٹ میں آتی ہے یہ بھی ماں آپ کو بتا دوں یہ بٹن کی یا ان کے سیڈیا یونٹ میں لگ گئی اب یہ گرفہ پر دیکھے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ سنگلپ والی ہے یا یہ سنگلپ پر ہے دو دفعہ دیئٹ اکی اسسٹم پر آخری ہے اب ایک اس کو پیس کر رہا یہ آف ہو جائے گی یہ دیکھو یہ آف ہو گئی یہ چابی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آف ہو گئی اسٹارٹ بھی ایسے ہو جائے گی یہ سوچ آن کر دیا ہے اب یہاں سے بھی سلف لگا سکتے ہیں یہاں سے بھی سلف لگا سکتے ہیں اب یہاں سے آف کرنا ہو تو یہاں سے بھی آف کر سکتے ہیں یہاں سے آف کرنا ہو تو اس بٹن کو آپ یہ نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپن لاک یہ دبائیں کہ یہ بند ہو گئی آپ یہ چابی بھی لگی ہوئی ہے یعنی کہ اب اس کو لاک کرنا ہو یعنی کہ رات کو کھڑی کرنی ہے رات کو کھڑی کرنی ہے یا کہیں پہ کھڑی کرنی ہے تو یہ بٹن آپ دبا دیں گے یہ ایسے آف ہو جائے گا یہ ویسے میں سوچ بند کر دیا ہے جب یہ آواز سار کھا رہی ہے یہ جب کوئی اس کو ہلائے گا تو یہ کام کرنے لگ جائے گی یہ بیتا ہے خدا نہ خواستہ نیند میں آف جا گیا ہے تو پھر اس کو اس بٹن کو دبا دیں گے یہ آن ہو جائے گا پتہ چل جائے گا آپ کو ریمونٹ تو آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ سب کچھ میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں آپ جو ہے نمبر دوں گا آپ مجھے ویڈس اپ پہ رابطہ کر لیا کریں کرانٹ نہ آئے یا ریمونٹ کام نہ کرے یا سٹارٹنگ کا کرانٹ یا کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فری میں تو ٹھیک ہے اسلام علیکم